آئی دن شروعیوں میں رہنے والی ممبئی کی یاپا یعنی شبنم شیخ جو دیش کا قانون رہتے ہوئے بھی چلاتی ہیں اپنا جنتہ دربار ویوادوں سے ہٹ کر انہوں نے پہنچے درگاہ حاجی ملنگ جہاں حاجی ملنگ کی ٹائٹانی ہوتل میں انہوں نے رکا اور سندل جلوس کے ساتھ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ چادر عقیدت پیش کی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے اپنی حاضری لگائی اور ساتھ نے انہوں نے دعائی بھی مانگی اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنی مرادوں کو پوری کی اسی موقع پر انہوں نے ستھی آج تک چینل سے بات کرتے سمائے انہوں نے کیا کہا دیکھئے اس خاص ریپورٹ میں سرخیوں میں رہنے والی ممبئی کی آپا شبنم شیخ جو ویوادوں کو چھوڑ کر اس بک درگاہ حاجی ملنگ پر موجود ہے تو درگاہ حاجی ملنگ پر آنے کی وجہ کیا ہے یا دشمنوں کو برباد کرنے کی کوئی دعا تو نہیں ہے یا کوئی حمل وغیرہ السلام علیکم نمشکر جائن دوستو پورا ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں یہ چیز کو اچھی طرح جانتی ہوں جیسے میرے بھائی نے سوال کیا کہ حاجی ملنگ چڑھنے کا ریزن کیا ہے تو پہلی بات تمہیں بتا دوں کہ میں دعا مانگنے نہیں آئی ہوں یا دشمنوں کو برباد کرنے کی دعا مانگنے آئی ہے میں نہیں دیکھو میں ان لوگوں کو اپنے لائک ہی نہیں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو میرے دشمن بھی مانو تو میں ان کو دشمن کیوں مانو میڈم آپ درگاہ حاجی ملنگ پہ آئی ہیں تو آپ کس طریقے سے فیلنگ میں حسوس کرتی ہیں اس مزار کے تعلق سے مزار کے تعلق سے ایسا بھائی کہ میں بچپن سے درگاہ کو بہت مانتی ہوں کہ میں میری امی کے بہت منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی امی اببہ دونوں تو میرے دشمنوں کے لئے اتنا ہی بولوں گی کہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے مجھ سے لڑنے کی بھی تو چھوڑو تمہارے لے کہ ہمیں دعا مانگنے آؤں گی یہاں پہ بس اتنا ہی مانگا ہے میں نے کہ ہر جنگ میں میری فتح ہو ہر کسی کا انصاف میں اس کو دلا پاؤں اور پیر سے بیٹھ رہی ہوں میں لوگوں کے لئے میرا ہی دربار میرا ہی گھر میرا دربار رہے گا آپ لوگوں کی سائطہ کرنے کے لئے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے الحمدللہ رب العالمین میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں میڈم آپ سے آخری سوال یہ ہے دیش کا قانون ہوتے ہوئے آپ اپنا جنتہ دربار چلاتی ہیں تو کیا دیش کے قانون کو آپ نہیں مانتی ہیں نہیں بیٹا میں دیش کے قانون کو پوری طرح مانتی ہوں ہمارا جنتہ دربار جو ہے یہ ایک مونپولی ہے جو کوئی اور انجیو نہیں کرتا ہے کیونکہ انجیوز میں آپ جاؤ آپ کو پتا ہوگا میرا مومرہ والا برانچ میں نے بند کروایا کیونکہ وہاں پہ بھی ایسی ہی پیسو کی ہیر فیر ہو رہی تھی تو مجھے جو چیز جان پر کاری جو حاصل ہوئی تو اس کے حساب سے میں نے اس کو بند کروا دیا ابھی آپ ویوادوں میں اُلجھی ہوئی ہیں تو ابھی لوگوں کے حد سے لوگوں کی سمجھائیوں کو لے کر لوگوں کی سیوائیں تک آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا ابھی دیکھیں بھائی میں کیونکہ ملنگ سرکار کا جو ایک منت تھی یہ باقی تھی ابھی ایک مقدم شاہ بابا کی منت ہے باقی ہے ابھی میں سبھی میرے چاہنے والوں کو بتا دوں اگلی جو میری اگلی جو میری مقدم تو آپ لوگ مجھے وہاں جوڑ سکتے ہو ممبائی میں اور جہاں تک بات یہ ہے بس منڈے سے میں تیار ہوں پبلک کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی میں جب اکیلے نکلی تھی یہ کاروان اکیلا تھا اور آج بھی میں اکیلا یہ کاروان اس سے بہتر طریقے سے چلا کے دکھا سکتے ہوں کمبک تو مجھے چودہ سال کا ایکسپیڈینس ہو گیا ہے اور تم جیسے چھوٹے موٹے کاندے بٹاٹے تو میں نے بہت پالے بہت پال کے پھیک دیئے میں نے کیونکہ سڑ جاتے ہیں کاندے اور بٹاٹے زیادہ دن نہیں رکھے جاتے فریج میں بھی رکھیں گے نا تو وہ فریزر میں بھی کچھ لیمیٹیڈ پیوڈٹ تک ہی رہ سکتے ہیں تو تم لوگ صرف کاندہ اور بٹاٹہ ہو میرے لئے اور کچھ بھی نہیں ہو تیرہ بہت سال چالو میرے پاس ہے بارہ سال کمپلیڈ ہو گیا پبلک کیا سوچتی ہے کہ نہیں بہت آسان ہے کاریم کی در گیا کاریم کی در ہے کاریم ہے میرے بیٹا ادھر ہی ہے اس کو میرے کو اٹھرہ سال ہو گیا میرے پاس میں میرے ایک ایک بچوں کو اٹھرہ در دس سال ہو گیا میرے پاس میں بس سامنے مطا میرا ماں آپ میڈیاں سے مقاتیب ہے کیا آپ اپنی لائب سے مقاتیب ہیں مقاتیب کا مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اپنے لائی پین سے بات کر رہی ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو جواب دے رہی ہیں آچہ سوری بھائی میرے سوال کر رہا ہوں آپ مو سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیشان بھائی ملنگ چڑھنے کا ریزن یہ میری منت تھی کہ جیسے مجھے ممبئی انٹریم ملے گا میں ناسک دول کے ساتھ انٹریم ماروں گی تو میں نے جو گھر لیا ہے وہ یہاں سے ایک دم پاس میں ہی ہے خارگر it is only half an hour distance تو میں ڈیلی صبح اٹھ کے ملنگ کو دیکھتی ہوں ڈیلی میری بالکنی سے بہا ملنگ کا پہاڑ دیکھتا ہے پوری درگا دیکھتی ہے تو میں ڈیلی اٹھ کے میں دیکھتی ہوں اور میں ڈیلی سوچتی ہوں کہ میں کب جاؤں گی کب جاؤں گی تو فائنلی میں نے وقت تیہ کیا اور سب کو تیہ کیا کہ ہم جائیں گے اور ہم یہ منت جو جا کے پوری کریں گے آپ نے دیکھا کہ مجھے گڑ میں تولا گیا برابر کا وزن کا گڑ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا تو اس لئے کیونکہ جب میں جیل میں تھی اندر سات دن میں جیل میں تھی تو مجھے اس وقت جو احساس ہو رہا تھا شہید جو تھے ہمارے دیش کے ان لوگوں کو یاد کر رہے تھے کیونکہ میں نے صرف دیش کے ہٹ میں دیش کے سپورٹ میں صرف اتنا کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گی جو رولنگ پارٹی ہے ان کو یہ برداشت نہیں ہوا انہوں نے مجھے سیدھا جیل کی یاترہ دکھا دی ارے کمبک تو تم نے تو مجھے ڈبل مضبوط کر دیا کیا مطلب آپ کا آروپ ہے کہ راجنیتی جو پارٹیاں ہیں آپ کو سلاکھوں کے بھی جانے کا ان کا ہاتھ ہے 101% ان کا ہاتھ ہے ڈنگے کی چوٹ پہ بولوں میں موہ توڑ دوں میں چپل اٹھا کے السلام علیکم آپ کو لانے کا ایک کارن تھا میرا کہ آپ کو پاڑ دکھانا تھا آپ نے کافی سال پہلے پاڑ دیکھے تھے اور کافی ڈیم ٹائٹانک میں آئے تھے تو پاڑ پہ جسان بے ایسی ایسی ایک پروبلم ہے میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا آپ کو بولا اور آپ کا دل تھا من تھا آپ کی اپنی منت تھی منت بھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ پاڑ کے لوگوں سے ملے ہو اور پاڑ پہ دیکھے کیا کیا تکلیب ہے پاڑ پہ کیا کیا تکلیب ہے آپ نے پاڑ پہ جو جو تکلیب ہے پانی کی بہت تکلیب ہے جو سیڑی سے آپ چڑ گیا ہے پوچھو کتنی تکلیب سے ان کو دو آدمی پکڑ کے لائے تو مطلب یہاں ڈولپ میں بہت سپیڈ میں ہونا چاہیے آپ ان مہاراست میں کون سے لیول پہ پاڑ بہت پیچھے 25-50 سال تو ہم سب پاڑ کے لوگ بچھ آتے آپ کے مادیام سے آپ کے مادیام سے سو سال پیچھے سنو تو کچھ ایسا ہونا چاہیے چینل کے مادیام سے آپ کے مادیام سے کچھ یہاں نیا ہونا چاہیے فیسلیٹ ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے اتنی پبلک آتی علاقوں کی تعداد میں اور اس دیوالی اید میں یہاں مجموعہ لگتا ہے نہ ٹوالیٹ باتروم میں نہ روڈ کا ابھی چھے سال سال سے اپنا ٹرین کا کام رکھا ہے ہم سب پاڑ کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کام بھی میٹرو کا کام مہم میں اتنا فاس چل رہا ہے وہ ٹاؤن میں اتنا فاس چل رہا ہے میٹرو کا ہم ادھر فاس میں کیوں نہیں چل رہا نہیں ہے سات سال سے کام کیوں روکا ہوا ہے میری طرف سے نرندر مہدی جی کو بہت 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 چھپ کامنا ہے کہ واپس سے بیجے پی سرکار آ گئی ہے میرے بینڈ والے لڑکے کدھر ہیں سب ادھر یہ اٹھاؤ اور بیجے پی کی چیت پر بجاؤ ایک بار زوردار اور موڈی جی یہ آپ کے لیے ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ آئے آپ ایک کامیاب انسان ہو اور آپ کے پاس مائنڈ ہے اور آپ کے پاس سینسیٹیٹی ہے کہ آپ کیسے دیش چلا سکتے ہیں میں مان گئی آپ کو کہ آپ کاریگر انسان ہو اور ایسے کاریگر کی میں قدر کرتی ہوں اور میں ملنے آؤں گی کہ تم میرے ملنگ کے لیے کیا کرو گے میڈم آپ میڈم آپ کی راجنیتی مجھ کو خود ہٹ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کبھی آپ بی جے پی کو آروپ لگاتی ہیں کبھی کب سنیے تو ایک میٹے سنیے آپ میرا سوال تو سنیے کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ پانچ سال میں بی جے پی کچھ نہیں کیے کبھی آپ بولتے ہیں کچھ نہیں کیے بہت کچھ کیے پبلک کی وارٹ لگا دیئے تو پھر آپ بی جے پی کی خوشی میں جشن کیوں منواری ہے دیکھو بھائی دوستی کا ہاتھ دونوں میں سے کسی ایک کو تو بڑھانا پڑے گا اور ہم سچا مسلمان ہیں سچا مسلمان جب دوستی کرتا ہے نا بجاؤ رہے ڈل کھول کے کرتا ہے ہمارے موپے ممانی اور پیچھے کچھ اور ایسا نہیں رہتا ہے ہم لوگ بہت شریف لوگ ہیں جو کرنا ہے کھلے عام کرتی ہوں میں اور کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی میں چلیے ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواد اسلام علیکم میرے کو تقریباً تیرہ سال ہو گیا پرس لیڈیز یوٹیوب سے پبلک یہاں آئیے ان کو چاہنے والی ابھی کیا بتاؤں میں دو دن پہلے یوٹیوب پہ آپ نے ڈالے تھے کہ میں آج ہی ملنگ چڑھوں گی اتنے بجے کا ٹائمنگ ہے میرا اور الحمدللہ پبلک پہنچی بھی ہے کام کرتا ہے تو اس کے لئے انسان جگہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے کام ملنا ہے کدھر ملنا ہے جو بولتے ہیں نا دنیا میں سب سے انموڑ رہا تھا اس کے لئے انسان کہاں پہ بھی جاتا ہے جساں میں لوگوں نے کوشش کی کہ میں دور جاؤں میں اتنا ہی پاس ہوں لوگوں نے بولے میں گود میں ہوں میں تو تیرہ سال تک سر پہ ہوں میں اور کریم اور کچھ نہیں بولوں آئے لابی آپ چلیے بہت بہت شکریہ اس وقت شبنم شیخ میڈم یہ مومبئی کے ٹائٹینی ہوتل سے ہاجی ملنگ درگا سے ہمارے ساتھ موجود تھی جو پترگاروں سے انٹرویو لینے کے سمائے یہ پترگاروں سے مخاطب سوال جواب میں کم رہتی ہیں مگر اپنے فین کے کیمرے پر لائپ زیادہ رہتی ہیں تو اس بات کا اندازہ یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں انٹرویو دے رہی ہیں یا اپنے فینوں کو دے رہی ہیں چلیہ اسے ہم آپ کو خبروں کے پیچھے کی یہ خبر دکھائیں گے آپ جسے اب آخبر آپ دیکھتا رہی ہے ستی آج تک فرومہ جی ملنگ